پنجاب میں بی ایس ایف کا دھکار شیطر بڑھائے جارے کے کے اندر سرکار کے فیصلے کے خلاف مکہ منطری چرنجی سنگ چننی دوارہ بلائی گئی سردلی بیٹھک کا بی جیپی نے بہشکار کر دیا ہے پنجاب بی جیپی کے سنگٹھان مہا سچیف دینے شرما نے آروپ لگایا کہ عامترک سرکشا اور سینہ پر پرشنی چن کھڑا کرنے کے لیے بیٹھک بلائی گئی ہے جس کے چلتے بی جیپی نے بیٹھک کا بہشکار کیا ہے انہوں نے کہا کہ پنجاب کو کیسے نشے اور برشتہ چار سے مکت کرنا ہے اس وشے پر مکہ منطری کو بیٹھک بلانی چاہیے تھی پنجاب کے مکہ منطری چرنجی سنگ چننی دوارہ بلائی گئی سردلی بیٹھک کا بھاجپا نے بائیک آٹ کیا ہے اس کے پیچھے کیا کارن ہے اس سمیرسات ہیں پنجاب بھاجپا کے سنگھٹن مہسچی دینے سرما ان سے جانتے ہیں کہ کس کارن سے بھاجپا نے بیٹھک کا بائیک آٹ کیا ہے پنجاب کے مکہ منطری چرن سنگ جی چننین ہے جو سردلی بیٹھک بی ایس ایف کو پندرے کلومیٹر سے پچاس کلومیٹر اور اندر پنجاب میں کرنے پر جو بلائی ہے یہ وشے آنترک سرکشہ کا وشے ہے واسطم میں اس پر راجنیتی نہیں کرنے چاہیے اور اس وشے کو آنترک سرکشہ کو دیکھتے ہوئے اور پنجاب کا بورڈر پاکستان سے لگتا ہے اس کو دیکھتے ہوئے گمبیرتا برتنی چاہیے اس کو سیریس نیس رہنی چاہیے میں کہنا چاہتا ہوں یدی سردلی بیٹھک بلانی تھی تو تورنت بلانی چاہیے تھی جس سمیں سندھو بورڈر پر ایک دلت نردوش بھکتی کے پیر کاٹے گئے ہاتھ کاٹے گئے اس کی ہتیا کر دی گئی اس پر چرنجی سنگھ چننی جی نے سردلی بیٹھک نہیں بلائی نہ کوئی بھارتی جنتہ پارٹی کو چھوڑ کر کے کسی بھی پارٹی نے اس کے خلاف اس کی نندہ کی ہو یا کچھ بولا ہو میں پوچھنا چاہتا ہوں یدی بیٹھک بلانی ہے تو اس بشے پر بلانی چاہیے کہ پنجاب میں نصہ کیسے مکت ہو سکتا ہے جو کانگریس نے بادہ کیا تھا بیٹھک بلانی چاہیے تھی تو اس بشے پر بلانی چاہیے تھی کہ بھرشتہ چار پنجاب میں کیسے ختم ہو سکتا ہے اور جو کیندر کے پردھان منتری جی نے راسن دیا پنجاب کے اندر ایک کروڑ اسی لاکھ لوگوں کو راسن آیا تو کانگریس کے لوگ کھا گئے اس کا بطرن کیسے ہو سکتا تھا جو انمیتہ ہوئی اس پر بلانی چاہیے تھی پنجاب میں یدی سربدلی ویٹھک ابھی بلانا چاہتے ہیں تو اس وشے پر بلانا چاہیے تھا کہ پنجاب کی امن چین سانتی کیسے رہ سکتی ہے جو اراجکتہ کا ماہول ہے نیتاؤں پر لوگتنتر کی ہتیا کی جاری یہ حملے ہو رہے ہیں اور آج تک ان کے خلاب کوئی سٹیپ نہیں لیا تو اس درشتی سے جو پنجاب ایک چورائے پر کھڑا ہے اور انساسن ہینتہ دروردر بڑھتی چلی جا رہی ہے اور ساڑھے چار سال میں کانگریس نے جن مددوں کو کسی بھی پرکار سے حل نہیں کیا ہے تو اس وشے کو لے کر کے سربدلی بیٹھک بلانی چاہیے پنجاب کو آنترک سرکشہ اور بی ایس ای پہ پر پرشنچن سینہ پہ پر پرشنچن کھڑا کرنے کے لیے یہ بیٹھک بلائی ہے بھارتی جنتہ پارٹی اس کی نندہ کرتے ہیں اور ہم نے اس کا بہشکار کیا ہے سرمہ جی نفجو سنگھ سیدھو جو کانگریس کے ادھیکس ہیں انہوں نے بھی ٹویٹ کیا ہے بھاجپا اس کو کیسے دیکھتی ہے نفجو سنگھ سیدھو ایک استر بیقتی ہے اور ان کی بات کسی بھی پرکار سے کوئی گمبھیر بھی بات کریں گے تو پنجاب کی جنتہ ہو یا دیش کی جنتہ ہو اس کو بڑے ہلکے پن سے لیتی ہے اور ایک پرکار سے جیسے اس سو میں جا کر کے وہ کرتے ہیں وہ بیوہار ان کا پریکٹیکل پترکاروں کے سامنے آتا ہے میڈیا کے سامنے آتا ہے تو اس درشتی سے بھارتی جنتہ پارٹی اس کو گمبیرتا سے نہیں دیکھتی لیکن نفجو سیدھو جی کو دھیان ریکھنا چاہیے کہ وہ ایک بڑی پارٹی کے پردیش ادکش بنے ہیں اس کی گرمہ سمجھنے چاہیے آج تو ایسا لگتا ہے کہ نفجو سنگھ سدھو ایک پارٹ ہیں کانگریس حریش راوت اور حریش چودری ایک پارٹ ہیں اور کیپٹن انہندر سنگھ ایک پارٹ ہیں اب جس طریقے سے انہوں نے عرصہ عالم کو وشہ کو لے کر اور بخیڑا کیا ہے اب اس میں کون ستھ ہے کون استھ ہے اس کا آنکلن کرنا بھی مشکل کام ہے کیپٹن سامنے کہا ہے کہ جب تک تو یہ اس کے ساتھ لنچ کرتے رہے بریک فیشٹ کرتے رہے اور گلوئیاں ملتے رہے تب تک عرصہ جو ادھیان میں نہیں آئی اب اس لیے کونگریس کا ایک پردیش ادھیاکش نبجو سکھ سدھو پر کونگریس کے کارکرتا یا بڑے ان کے نیتا ہی بشواص نہیں کرے تو ہم تو بھارتی جنت پارٹی کے رہے ہم کیا بشواص کریں گے اس لیے وہ جو بولتے ہیں کبھی کچھ کہتے ہیں تو کبھی کچھ یہ تھے میرے ساتھ پنجاب بھاجپا کے سنگھٹن ماس اچیف دینیش سرما انہوں نے بتایا کہ پنجاب کے مکھے منطری چنجی سنگ چنی نے جو سردلی بیٹک بلائی ہے وہ راشتی سرکسہ پر 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 چن لگانے سے کم نہیں ہے اس کے ساتھ انہوں نے یہ بھی پنجاب کے مکھے منطری کو نصیت دی ہے کہ اگر انہیں سردلی بیٹک بلانی چاہیے تھی تو راجے کے مددو کو لے بیٹک بلائی جانی چاہیے تھی آنیل کمار ٹوٹالیو چندگار